فرض نماز دیتے پڑھو اللہ کے بعد دو کم سکے تاکہ اگر ہم نماز کے پابد ہو جائیں گے اور اس میں کسی نے گولی ماندیہ کو تو شہید ہو جائیں گے ایک صاحب نے محبت کی دکان کو لیے وہ جہاں بھی جاتے ہیں اور اسی محبت کی دکان کا زہر کرتے ہیں لیکن اس موقع پر ان کا بھی کوئی سوالے سے بہت اچھا رول دیکھنے کو نہیں ملا کہ جس قوم کو ختم کرنے کے لیے انہیس تو نابود کرنے کے لیے دو سو سال تک حکومت منصوبہ بناتی ہو قوانین بناتی ہو اور قوانین میں کیوں کہہ رہا ہوں ظالمانہ قوانین کیونکہ اس کا طرح میں بھی خمیازہ بغتنا پڑھ اللہ کے علاوہ آپ کو کسی سے امید نہیں ماندی امید صرف اللہ کے ساتھ سے ماندی ہے اللہ کے ساتھ سے ماندی ہے اللہ کے ساتھ سے ماندی ہے محمد وآلہ وصحبہ اجنعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ويعفر عن کثیر وقال تبارک و تعالی ادفع باللتی ہی احسن فایدھا الَّذی بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَتٌ كَانَّهُ وَلِدٌ حَمِيمٌ وما يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَبٍ عَظِيمٌ صَدَقَ اللہُ الْعَظِيمٌ ربی شرح لي صدري ویسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَنَ عَلِيمٌ وَلْحَكِيمٌ سبحان ربِّكَ رَبِّ الْإِزَّتِ عَنَّهِ السُخُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ قابل احترام بزرگون میرے عزیز دوستو مزیشتہ جمل کو میں نے آپ عزراز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج میں آپ کی خدمت میں محرم الحرام قائد بابرکت مہینہ ہے اس کے حوالے سے مختلف عنامین ہیں اس میں سے خاص اور ایک مشہور عنوان ہجرت کا ہے اس پر کچھ باتیں رکھوں گا لیکن بیچ میں جیسا کہ آپ عزرات جانتے ہیں آج سے دو تین دوست پہلے ایک ہندوستان میں ڈلی کے بغل میں جو ایک صوبہ حریانہ ہے اور وہاں پر ایک مسلم علاقہ جسے میوات یا نو کہتے ہیں تو وہاں جس طریقے سے فساد ہوا اور جس طریقے سے مسلمانوں کو ہر طریقے سے لقصان پہنچایا گیا یہاں تک یہ ایک مسجد بھی شہید کر دی گئی امام کو بھی شہید کر دیا گیا ان تمام چیزوں سے آپ عزرات واقع ہیں تو دل میں خیال آیا کہ پہلے اس حوالے سے بھی چند باتیں آپ عزراتی خطر بھی کر دی جائیں اللہ نے اگر موقع دیا تو آج ہی ورنہ پھر میں جمعے میں بھی کوشش کروں گا لیکن اتوار کو انشاءاللہ پرسوں جیسا کہ آپ عزرات جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو یہاں آئے وہ دس سے قریب چالیس سال ہو گئے تقریبا دل سے قرآن کا ایک سلسلہ ہے دس بجے سے شروع ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ اس مضمون کو رکھنے کی کوشش کروں گا خیر یہ جو صورت حال پیش آئی ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے جو ہمارے بھائی شہید ہوگئے اللہ ان کے درجات میں فرمائے ہمیں کیا کرنا ہے اس موقع پر اور ہمارا مستبل کر کیا پلان ہونا چاہیے کیا لائح عمل ہونا چاہیے وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی چیز جو میرے عزیز ہو ہم سے زیادہ یعنی مسلمان میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ نالقدرہ ہم سے زیادہ بغیرت اور ہم سے زیادہ احسان فراموش اس دور میں شاید ہی کوئی قوم ہوگی بحیثیت مجموعی میں اپنی بات کر رہا ہوں پہلے ہم پہلے اسباب کو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا اگر اسباب صحیح سے تلاش نہیں کر پائیں گے تو جسے کہتے ہیں دوا دینی تو پہلے ڈائیگنوز کر رہے ہیں کہ بیماری کی جل کیا ہے بار بار ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں اور ادھر بھی تجربہ ہوا کہ نہ تو ہمیں حکومت سے کوئی انصاف کی امید ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی انصاف ہوگا وہاں پر حکومت انصاف کرتی تو یہ چیزی نہ پیشاتی اور حکومت کے علاوہ وہ کسی نے ایک شیر کہا ہے آج کل سوشل میلیا پر بڑی خبریں چند نہیں ہیں کہ ایک صاحب نے محبت کی دکان کھولی ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں اسی محبت کی دکان کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس موقع پر ان کا بھی کوئی سوالے سے بہت اچھا رول دیکھنے کو نہیں ملا میرا اشارہ آپ حضرت سمجھتے رہے ہیں تو کسی نے سوشل میلیا پر ایک شیر لکھا ان کی محبت کی دکان پر کہ وہ جو بیستے تھے دوائے دی وہ دکان اپنی بڑھا گئے ہیں سوال یہ ہے کہ اس فساد میں حالیہ فساد میں اور اس سے پہلے کے ایک علمی جو تاریخ ہے فسادہ کے ان کو اگر سامنے آپ رکھیں تو ایک چیز کھل کر کے نظر آتی ہے میں پہلے احسان فراموشی والی بات صاف کروں ایک چیز بہت کھل کر کے نظر آتی ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے بہت صاف ہے نہ تو حکومت سے کوئی امید ہے اور اگر تھوڑا سا بہت زیادہ اشاروں میں بات نہ کروں اس کو تھوڑا سا واضح کروں تو آپ سمجھیں اپوزیشن سے بھی آپ کوئی امید نہ رکھیں منیپور جلہا تھا جلہا ہے وہاں اسٹیٹمنٹ سب کے آئے وہاں ڈیلیگیشن گیا جانا چاہیے بالکل کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو اس کا تعلق کسی علاقے سے کسی برادری سے کسی مذہب سے ہو ایک بحثت انسان ہونے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں ظلم کی مخالفت کریں ظالم کی مخالفت کریں مظلوم کا ساتھ دیں یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے لیکن آپ نے دیکھا ابھی تک کوئی بڑا اسٹیٹمنٹ میواد کے اور حریانہ کے فساد کے سکسلے میں نہیں آیا ہے اور اگر ہمارے باندھے کوئی اسٹیٹمنٹ آ بھی گیا تو اوپر آئے نام وہی ڈرائنگ روم والا ایک اسٹیٹمنٹ ہوگا میدان عمل میں کوئی آپ کیلئے آئے گا نہیں یہ تو ناممکن ہے بلکل ناممکن ہے اب یہاں پر جو میں احسان فراموشی والی بات کر رہا تھا اس کے لئے دو بات سمجھتی کہ ہمارے یہاں تو ہم نے دین ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے شرک کی بہت ساری قسمیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو شرک کسے کہتے ہیں ایک موٹا موٹا بتا دوں نام خالی بچار شرک اصغر ہوتا ہے شرک اکبر شرک خفی ہے بغیرہ بغیرہ یہ بچوں کو پڑھائی جاتے ہیں یہاں پر آج ہم دو شرک کی بات کریں گے تاکہ میں جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھ نہیں آ جائے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر سیاسی جماعتوں سے کچھ توقعوں سے زیادہ امیدیں پاندھ لیتے ہیں کہ نہیں فلا جماعت آ جائے گی تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ بھی قسم کا شرک ہے ہمارے مسائل صرف اللہ تعالی حل کریں گے یہ اصل ایمان ہے تو یہاں پر اللہ تعالی ہم کو دکھلاتے ہیں کہ جب جب تُو دوسروں سے امیدیں باندھو گئے تمہیں ناکامی بلے گئے ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ملاجب و غریب انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا اور نادانی تھی ان کی ان کے تعلقات شہر میں بہت زیادہ تھی اب ہمارے دوست ہیں تو مولوی مولوی ہیں ایسا نہیں کسی مولوی ہمارے دوست ہیں بہت سے غیب مولویوں سے بھی اچھے تعلقات ہیں وہ جو کسی نے شیئر کہا تھا کہ میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں وہ تکلل وہ تبسل تیری عادت تو نہیں مولوی سے ہر شخص بڑی محبت سے ملتا ہے تو مولوی بچارہ دھوکے میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ واقعتاً یہ لوگ ہمارے لئے کچھ کریں گے اس کا مطلب اسے کیا بتا ہے کہ بھی بچارے میں اسے مولوی کی حد تک آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس مولوی نے کہا کہ مجھ سے ایک شرک ہوا اور اللہ نے پھر میری ملت کی ان بیٹی کی شادی کی تو شادی میں انہوں نے چند پیسے والوں کو دعوت دی جو ان کے بڑے قریبی ہیں ان کے اسے بڑے اچھے مراسل تھے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بعض کاموں میں میں نے حصہ بھی لیا ان کا کام پتا تھا میں دور کر گیا یہ کیا وہ کیا تو انہوں نے ان کو دعوت دی اور مجھ سے تنہائی میں کہہ رہے تھے اللہ ہمیں معاف کریں میں نے چند پیسے والوں کو جو دعوت دی میرے اس دعوت میں خلوص نہیں تھا لالچ تھی یہ وہ ہی مجھ سے رتلا رہا بچھا میں کیا لالچ تھی لالچ یہ تھی کہ یہ پیسے والے لوگ ہیں میرے حال سے میری حیثیت سے میری تنخواہ سے امام کی کیا تنخواہ ہوتی اس سے واقف ہے اور میں نے ان کے لئے فلاں کام ان کے لئے فلاں کام ان کا فلاں بزنس یہ سب کر آیا ہے میں نے دعوت اس لئے دی کہ بھئی یہ ہماری بیٹی کی شادی میں آئیں گے تو ہو سکتا ہو کہ کچھ احساس کر رہے ہیں کہ بھئی مولوی شادی کر رہا ہے پیسے کہاں سے لائے گا تو کچھ بچائرے وہ اللہ ذرف لوگ خیر خیال کرتے ہیں اس چیز کا تو ہو سکتا ہو بچائرے کچھ ہماری مدد کر رہے ہیں کچھ کھڑے ہوں اور میں ذرا سا اس معاملے میں تکلف کر گیا میں نے کسی سے کہا نہیں بھئی مجھے کچھ ضرورت ہے انہوں نے کہاں پڑھے لکے لوگ ہیں سمجھدار ہیں انہیں جب میری تنخواہ کا علم ہے تو ادازہ ہوگا کہ بھئی یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا انتظام کہاں سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بنایا بعد نے اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ اور لوگ تو پھر بھی کچھ تحفہ نگرانہ حدیعہ دے کر کے گئے یہ جو شہر کے دس پاک پیسے والے لوگ آیا تھی یہ ایک روپے کا تحفہ نہیں دیا اور مزید یہ کہ میں نے دعوت ایک آدمی کی دیتی دو آدمی کی اور پیسے والوں کے ساتھ دو چار لوگ تو ہمیشہ رہتے ہیں والموالکہ ان کے ساتھ پانچی آدمی اور بھی آ رہے ہیں تو کہلے مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے اپنی احیاء سے تذکرہ کیا تو احیاء نے کہا یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کر لیا تھا کہ غیراللہ سے آپ نے امید کی بانے ہیں غیراللہ سے گتھو تھوڑی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ آپ کو کسی سے امید نہیں باندھ لی امید صرف اللہ کی ذات سے باندھ لی ہے تو یہ شرک ہم کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری اصلاح کرتا ہے اچھا چیز دیکھ لو حکومت سے امید ہے تو وہاں بھی دیکھ لو اور حکومت کے علاوہ کسی دوسری سیاسی جمعہ سے امید وہاں بھی دیکھ لو جاکہ کہ تمہارا کوئی کام کر دے تو پتا چلا کام تو بڑی چیز ہے دو لفظ ہمارے ہیں میں اپنے کوئی گولنے کو تہیاد نہیں اس وقت کوئی سٹیٹمنٹ اب تک نہیں آیا میں بھی حسان فراموشی والی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اب پہلے شرک کی دوسری بات سمجھا دوں میں آپ کو قرآنی مجید میں ایک سورہ کہف ہے آپ حضرات پڑھتے ہیں ہر جمعہ ماشاءاللہ سورہ کہف اس میں اصحاب کہف کا ایک جگہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے آج چاہے دیکھ لیجئے جاکر کے جہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد ترجمہ دیکھ لیجئے گا جاتا اچھا رہے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک رکو میں دو ساتھیوں کا واقعہ بیان کیا ہے وَظُلِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ یہاں سے دیکھئے گا جَعْلَنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابِ اس میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ دو دوست ہیں ایک بہت غریب ہے ایک بہت مالدار ہے اور جو مالدار ہے اس کو اپنے مال پر بڑا بھروسہ بلکہ گھمند ہے تک پورے مال پر بلکہ دونوں میں مقالمہ ہوتا ہے وہ بار بار اپنے پیسے کا تذکرہ کرتا ہے غریب آدمی اس کو سنگاتا ہے کہ بھئی تم اللہ کا شکر ادا کرو تم اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ اپنے مال کا بار بار تذکرہ کرتا ہے بلاخر اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دیستے ہیں اور سارا مال اس کا تباہ و برباد کر دیتے ہیں جہاں پر یہ رکو ختم ہوگا وہاں پر دیکھئے کہ ایک آیت ہے جس میں وہ جس کا مال برباد ہو گیا وہ افسوس کر رہا ہے پرے کہہ رہا وَيَقُولُوا يَعْلَيْتَنِي لَمْوْشِرِقْ بِرَبِّيْا حَلَا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا لیکن جب آپ پورا رکو پڑھیں گے تو اس میں شرک کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ شرک کا تذکرہ آخر میں کیوں آیا اس میں بیچ ہے کسی بدھ کا یا کسی گرجہ گھر کا یا کسی خدا کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس نے اس بدھ کا تذکرہ کیا کہ یہ بدھ ہمارے کام آئے گا اس نے کسی دوسرے خدا کا تذکرہ کیا کہ یہ ہمارے کام آئے گا وہ بار بار اپنے مال کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ مال ہمارے کام آئے گا تو علماء نے لکھا کہ مال کو سب کو سمجھ لینا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے مال کو خدا سمجھ لینا مال کیلئے حرام حلال کی تمیز نہ کرنا مال کیلئے دھوکہ دے دینا مال کیلئے بلوانی کر لینا مال کیلئے دشوت لے لینا مال کیلئے بائیں کا سوٹ کھا لینا یہ شرک ہے کہ تم یہ سمجھ رہو کی نہیں مال ہے تو سارے مسلحن ہو جائیں یہ بھی شرک ہے تو یہ دو شرک کی سخت مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں پھر سزا دیتے ہیں کبھی کبھی کہ تم مال کو خدا سمجھ رہے ہو اور خدا کو خدا نہیں سمجھ رہے ہو اللہ بولا رہے ہیں میرے پاس آؤ تم نئے دکان چھوڑ کر کے نہیں آرہے کلینک چھوڑ کے نہیں آرہے کھیل چھوڑ کے نہیں آرہے باپ چھوڑ کر کے نہیں آرہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم کو سمجھانے کے لیے چھوٹے بوٹے ظلم دوسروں کے ذریعے سے عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم پر بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک اگر آپ آگئے ہوں تو بحثان فراموشی والی بات آجائیے کہ اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ ذرا آج اپنا جائزہ لیجئے کہ اس ملک میں تقریباً دو سو سال دو سو سال انگریزوں کی حکومت سے شروع کریے کمو بیش اور آر تک چلے آئیے کہ جب تک انگریز اس ملک میں حاکم رہا اس نے مسلمانوں کو بری طریقے سے دو دیا جتنی آپ تاریخی طور پر جائیں جتنی اسٹیٹ مسلمانوں کی تھی انگریزوں نے برباد کر دیا کیوں مسلمانوں نے مخالفت کی تھی اور جن لوگوں نے سرنڈر کر دیا تو وہ آباد رہے سندیہ خاندان تب بھی آباد تھا آج بھی آباد ہیں آپ پورے ہندوستان میں چلے جائیے جس راجہ کا محل آباد ہو اور جس کی جس کا رجوارہ آباد ہو سمجھ لیجئے کہ اس نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تھا اس نے انگریزوں سے مقابلہ نہیں کیا تھا ابھی لائی بریلی آپ جائیں کبھی تو وہاں پر ایک بڑا کھوان ہے بہت بڑا ہے وہ بڑا کھوان شاشرقی وہاں کا باشا تھا اور اس کا قلعہ بہت بڑا پورا قلعہ برباد کر دیا کیوں اس نے انگریزوں کی حمیت نہیں کی رانی لکشمی بھائی بھی چاہتی تو آباد نہیں سکتی تھی سندیہ خاندان کی طرح لیکن نہیں محل چاہتی تو ان کی بھی حکومت اور نبابی باقی رہتی لیکن نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تو سو سال تک انگریزوں نے صرف ایک کام کیا مسلمانوں کو پیس دیا دبا دیا ختم کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے ملک تقسیم ہو گیا تو پھر جو بھی آیا اس نے جو بچی کچی قصد تھی اس نے پوری کی لیکن آپ بتائیں کہ جس قوم کو ختم کرنے کے لیے نیست و نابود کرنے کے لیے دور سور سال تک حکومت منصوبہ بناتی ہو قوانین بناتی ہو اور قوانین میں کیوں کہہ رہا ہوں ظالمانہ قوانین کیونکہ اس کا تھوہ ہمیں بھی خمیازہ بھگتنا پڑا زمیدار جو لوگ رہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کیسے قانون لائے گیا زمیداری ایک اور زمیداروں کو فقید بنا دیا یہ ایک ایک ہے کل تک ہم زمیدار سے صبح اٹھے تو ہم مزدور ہو گئے پاٹ پاچ ہزار بھی گئے چالیس چالیس پچاس پچاس سو سو گاؤں کے زمیدار ایک قانون لائے گیا اور اس قانون کے ذریعے سے ان کی ساری جاگیریں ساری زمینیں چھین لی گئیں انہیں ایک کام کسان بنا دیا گیا یہ میں ایک مثال دی پھر کتنے فسادات ہوئے اوقاف کی پروپرٹیز میں کس طریقے سے ہیٹ پھیل کی گئی ریلوے کے پاس سب سے ادعہ اوقاف انہوں سے مانو گئے اب اس کے بعد آپ تظہر کریے کہ تقریباً دو سو سال کی یہ ظالمانہ تاریخ کہ ہمیں کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں فلا دور ایسا آیا جس میں مسلمانوں کے ساتھ واقعتاً انصاف کیا گیا ان دو سو سال میں کوئی دور ایسا نہیں آیا اور دوسری طرف ہمارے اندر گناہ بھی ہیں بیمانیاں بھی ہیں بلانوانیاں بھی ہیں ہم بہنوں کا حصہ نہیں دیتے سگے بھائی کا حصہ مات دیتے اس کے بعد بھی زندہ ہے تو کس میس پر زندہ ہے سوال یہ ہے تو کون سے طاقت ہے جس کی بنیاد پر زندہ ہے کچھ اور قوم ہوتی تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا لیکن مسلمان زندہ ہے اور زندہ ہے تو کوئی طاقت نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے ایک حضور پاک علیہ السلام کی دعائیں اور ایک اللہ کا قرم اس کا رہے ہیں ہمیشہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے اسباب اللہ نے بنا دیئے چیزوں کو اللہ نے نارمل کر دیا ونہا میں اگر اپنی زندگی کے آپ کو واقعات بتلاوں جلدی جلدی انیس سو بان نبے میں بابری مرسی شہید بھی میں اتنا بولا نہیں تھا تب چھوٹا سا تھا اٹھارہ انیس سال کے ماری عمر تھی لیکن شعور تو تھا اس وقت مسلمانوں کا سلط پر نکلنا مشکل ہو گیا اس کے بعد بمبئی بمکانڈ ہوا اس کے بعد مسلمانوں کا سلط پر نکلنا مشکل ہو گیا آپ پھر حالات ویسے ہیں کہ آپ دالی رکھ کر چلیں گے تو ٹرین پر ہو سکتا ہو آپ کا محافظی گولی مار دے آپ کو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا کہ یہ بچارہ وہ ٹر بکھا تھا اس کو بھی کسی نے دالی دیکھ کر کے مارت تھی کوئی پہلی بار ایسے حالات نہیں ہے اس ملک میں بار بار میں نے اپنی چھوٹی سی عمر کے حالات بتا دی ہے اور باقی جو مسلم بڑے عمر دراز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں اس تاریخ کو کہ جب سلسل سہتالی سے ملک کا بٹوارہ ہوا اس طرح بھی ایسے حالات تھے لیکن بار بار میرے اللہ کا کرم احسان ہے کہ اس نے حالات بنائے پھر حالات نارمل کیے پھر ہمیں اس نے پالا پوسا ہماری حفاظت کری ہمیں کاروباری اعتبار سے سیاسی اعتبار سے مضموطی عطا کری بار بار درست ظلم ہوتا رہا بار بار اللہ ہماری مدد کرتے رہے لیکن میں بھی احسان فرموشی والی بات کر رہا تھا وہ صرف میرے عزیز ہوئے کہ ہم بتائیں کہ ہم اللہ کے طرف کتنی بار آئے وہ دن میں پانچ بار کہتا میرے پاس آؤ بھر تمہاری مدد کے نیکے لئے تیار ہوں لیکن اب آپ سوچئے کہ اتنی بڑی قیامت دو در گئی کہ مسجد کا امام شہید ہو گیا میں جانے کتنے لوگوں شہید ہو گئے ہم کے خبریں نہیں آئی ہیں اور کتنے لوگ ہمیشہ کے لئے اجل گئے بیچارے کتنے لوگوں نے تو اپنے مکان چھوڑ کر کے ہجرت کر لی ہے لیکن ہم اللہ کی طرف کتنے آئے یہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی بھی یہ کہ اس وقت اس دنیا ہمیں اگر سب سے زیادہ کوئی حسان فراموش قوم ہیں بیسیت قوم کے تو مسلمان ہیں کہ جو اللہ ہماری ہمیشہ مدد کر رہا ہے ہمیشہ اس نے اسباب بنائے آج بھی اللہ ہماری مدد کر رہا ہے اللہ کا شکر آج بھی ہجرت سے ہمارے پاس روزگار نہیں ہیں سرکاری نوکریاں نہیں ہیں لیکن ہمارے مسلمان پھر بھی بھوک کی وجہ سے خرمشی نہیں کر رہا اللہ نے ایک نظام دیا ہے یہ اللہ کا احسان ہماری دائیں سے بائیں سے اللہ مدد فرماتا ہے تو اس وقت میرے عزیز و میرے بزرگو میں یہاں تک آ کے لے کر کے آپ کو آیا اب ایک دو باتیں اسی حوالے سے کہ یاد رکھیے گا کہ ابھی یہ تو شروعات ہے اللہ ہماری اور آپ کی اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزت عبروں کی حفاظت فرمائے جب تک پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہو جاتا لوگوں کا اپنا ماننا ہے کہ ابھی اس قسم کے فسادات بڑھتے جائیں گے ہمارے علماء بہت دنوں سے عوام سے اپیل کر رہے ہیں اللہ کی طرف آ جاؤ پھر اللہ پر چھوڑ دو اللہ کہتے ہیں تم پہلا میرے پاس تو آؤ پھر میرے اوپر چھوڑ دو اللہ کیسے مدد کرتے ہیں اسی میں دیکھ لیجئے یہ تو کم نقصان مسلمانوں کا ہوا ونہ اس سے بڑا نقصان ہوتا جس اداسی خبریں آئیں ہیں اب اللہ تعالی نے غیر سے نظام بنایا جو خبریں آئیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم میں تو وہاں گیا نہیں کہ ایک جاٹ برادری ہے اس سے اپیل کی گئی کہ آؤ ہمارا ساتھ دو مسلمانوں کو مارتے ہیں لوٹتے ہیں ختل کرتے ہیں اس نے مخالفت کی وہ مسلمان تو نہیں تھے اللہ نے کھلا کر دیا کسی کو ونہ اگر وہ بھی شامل ہو جاتے تو کیا حیشہ رہتا یہ اللہ کے غیرمی نظام ہے کہ اللہ کس کو کھلا کر دے گے حالانکہ اس سے پہلے کئی بار ریپورٹیں آئیں کہ جاتوں نے مسلمانوں کے خلاف سارے کام کی لیکن اسوال نہیں کھڑے ہوئے بلکہ سپورٹ کیا مسلمانوں کا اللہ کسی کو طاقت یا کسی کو سبب بنا کر کے بھیج سکتے ہیں اس لئے میرے عزیزو خدا کے واسطے اب ہمیں دو تین کام کرنے ہیں ہم تو احسان فراموشی تک آپ کو لے کر کے آئے اب دو تین کام جو کرنے ہیں وہ یہ کہ ہمیں صرف اپنے اللہ سے امید رکھنی ہے اور لوگوں سے گزارش کرنی ہے لوگوں سے گزارش کرنی ہے کہ ہم یہ مان کر کے چلیں جیسے فلسطین میں رہنے والے مسلمان مان کر کے چلتے ہیں جب بچے گھر کے لوگ ماں کی فیملی صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ساری دعائیں پڑھ کر کے نکلتے ہیں اممہ اببہ سے آخری ملاقات کر کے نکلتے ہیں نہ جانے کہاں بمچ جائے اسی دور میں ہم آگئے نہ جانے کہاں کون بولی باتیں ہم گھر سے نکلے اور ساتھ خیریت گھر پہنچ جائیں خدا کا بہت ملاقرم احسان ہے لیکن اتنا تو معلوم لیکن وہ کرتے کیا ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ صبح کی نماز تحجیر اشراف اور ساری دعائیں پڑھ کر کے گھر سے نکلتے ہیں وہ تحجیر اشراف دعائیں چنو بھائی یہ سب بڑی چیز ہے ارے فرض نماز دیتے پاوہ اللہ کے بندوں کم سے کم تاکہ اگر ہم نماز کے پاوز ہو جائیں گے اور اس میں کسی نے گھولی مار دی ہم کو تو شہید ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم گناہوں سے چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ مسلمان بن کر سرک پر نکلیں گے اس میں کسی نے گھولی مار دی تو انشاءاللہ شہید کا درجہ ملے گا لیکن اگر ہم بیمانی کے نیت سے نکلے شراب پینے کی نیت سے نکلے کسی کو دھوکہ دینے کی نیت سے نکلے اور اس میں گھولی مار دی گئی تو جہنم ملے گی اس کے پاس اس لیے میرے بزرگوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حبادت فرمائے ہماری کی اور آپ کی بھی یہ بہت کے میں نے اسی لئے اس مضمون کو پیچھے کیا اس مضمون کو آگے رکھا بہن بیٹیوں کو خدا کے واسطے ان حالات میں اکیلے مرد دیجیں آپ لوگ بھی خدا کے واسطے بلا ضرورت باہر مت نکلیں کسی قسم کا سوشل میڈیا پر رییکشن نہ دیں صبر کریں اللہ سے دعا کریں اور جو بچارے دنیا سے چلے گئے ان کے لئے آپ دعا کے ساتھ جو مالی طور پر مدد کر سکتے وہ کرتے رہیں سفر کریں تو پلاننگ کے ساتھ کریں احتیاط کے ساتھ کریں تاکہ اس قسم کے حادثات آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے ساتھ نہ پیش آئیں تین جو بچارے شہید ہو گئے اس میں تریکہ اصغر علی بچارہ اس کی دور پانچ چھوڑی چھوڑی بیٹیاں ہیں یہ ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی سے کوئی سیاسی بحث و مباحث نہ کریں ٹھیک ہے بھئی آپ کی مردی جہاں چاہے جائیں اور ہم یہ مان کر کے چلیں کہ ہمارا ایک صرف اللہ ہے اللہ ہی تھا آگے اللہ ہی ہمارا رہے گا تو اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی تو پھر وہ مدد کرے گا تو اس کے پاس کیوں نہیں جائے مسجد ابھی بھی مران ہیں نمازی کتنے فجر کی نماز میں دیکھنی تھی جمعہ تھوڑی اصل نمازیوں کی تعداد ہے اصل نمازیوں کی تعداد فجر کی نماز ہے فجر کی نماز میں آج بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس قوم پر قیامت کھڑی ہے اور اس سے ابھی نماز کی فرصت نہیں ملی اس میں خدا کے واسطے ہم ساری تدبیریں آپ جو کرتے ہوں دوسرے دانش اور آپ سے بتاتے ہوں وہ آپ کرے نہ کرے مجھے اس سے نہیں جانا ہے لیکن جب تک ہم خدا کے گھر کو آباد نہیں کریں گے میں قسم کھا کر کہتا ہوں لاکھ تدبیریں کر لیں مدد نہیں آئے گی اسی پر تمام تدابیر کا ادحسار ہے یہ کام ہو جائے گا ہم خدا کے ہو جائیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ بقی ایک اعلان درست کا اعلان میں نے پہلے ہی کر دیا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں اس میں اور گھر کی خواتین کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر کے آئیں ایک دوسرا اعلان یہ کہ وہ لڑکیں اور لڑکیاں جو مجبوریوں کے تحت گریریویشن کے پڑھائی نہیں کر سکے ان کے لئے ایک سنہرہ موقع ہے گھر بیٹھے حاصل ہوا ہے ایسے لڑکیوں جو بارمی پاس ہیں اور بہت کم فیس میں انٹیگرل یونیورسٹی لخلوں کے ڈسٹنس ایڈوکیشن پلوگرام کے ذریعے سے تھوڑی سی میند کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں فائشوند حضرات بعد میں نوٹس پر لگوا دیتے ہیں یہاں پر آپ تفصیلات دیکھیں بائی نوٹس پر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ دوسروں نے تفصیلات دیکھیں